بسم اللہ الرحمن الرحیم انوینٹری آڈٹ ریپورٹ ایکسل میں کس طرح بنے گی آئیٹم کی کسی بھی حوالے سے کوئی ریسٹورنٹ ہے یا کوئی پرڈکس ہے آپ کی اور وہ منتلی یا یئرلی یا جتنا بھی ڈیٹا آپ کے پاس ان سب کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہمیں نکالنی ہے کلکولویشن تو یہ سب کس طرح سے ہوگا اچھکی اس کلاس کے اندروں دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں مائیکرسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے اب یہاں کچھ پرچیس سیکشن دیا ہوئے اس کے اندر جتنی انٹریز ہوں گی جو ہم کریداری کر رہے ہیں وہ ساری انٹریز کے اندر رہیں گی پھر ہم نے سیل کیا کس کانڈریٹی میں کیا کس ریٹ میں کیا وہ سیلز آئیٹم کی انٹری یہاں آ جائے گی اس کے بعد ریٹن کتنی چیزیں ہمارے پاس واپس ریٹن میں آئی ہیں اور پھر اس کے بعد ٹوٹل پرچیس کتنا رہا ہمارا ٹوٹل سیل کتنی رہی ٹوٹل ریٹن کتنا رہا اور پھر آویلیبل ابھی بیلنس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمیں آخری میں لاسٹ میں آویلیبل چیک کرنا ہے تو یہ سب کس طرح سے ہوگا سیمپل فارمولوں سے ہنڈل کریں گے ساری چیزیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم پرچیس سیکشن میں جو چیز کرید رہے ہیں کانٹریٹی میں اس کو ہم ملٹیپلائے کرا دیں گے ریٹ کانٹریٹی انٹر تو ٹوٹل اماؤنٹ آ جائے گا اور پھر اس کا سیل ریٹ جو تھوڑا ہم بڑھا کے لکھیں گے وہ ہم یہاں پہ جائیں گے اس کو بھی ہم ملٹیپلائے کر دیں گے پھر سیلز اماؤنٹ جتنی چیزیں گئی ہیں اسے ساب سے ان کا وہ اماؤنٹ آ جائے گا ٹوٹل ریٹن کا جو سیلز اوپا اسی ساب سے ریٹن پرائز میں آئے گی ہمارے پاس کوئی ملٹیپلائے کر دیں گے تینوں میں ملٹیپلائے کر دیا ہم نے ٹھیک ہے جی تینوں کی ملٹیپلائے کیلکولیشن ہم نے کی ہے پرچیس سیل ریٹن اب ہمیں یہاں فائنل ریپورٹ دیکھنی ہے پرچیس سیلز اور ریٹن اس کے پر افیلیبل تو یہاں پر ہم تو یہ کام ہم دو فارمولوں سے کر سکتے ہیں ایک تو سم پرڈک سے بھی کر سکتے ہیں اور سم اف سے بھی کر سکتے ہیں سم پرڈک سے ہم چیک کرتے ہیں ایکوال سم پرڈکٹ ٹوٹل پرچیس ایٹم سم پرڈکٹ بریکٹ اوپن پر ڈبل بریکٹ اوپن کر لیں گے یہاں پر دو بریکٹ اور اس کے بعد جو پرسیک سیکشن کے نام آ رہے ہیں آل کولم انٹائر وہ سیلیک کریں گے بی فائف سے بی نینٹین کی سیل ایڈریس رینج ایف فور ایپسلوٹ کر دیں گے برابر ہے اس سیل کے جو فرس نام لکھا ہو آ رہا ہے بیلنس ریکارڈ دیکھنے کے لیے یعنی اس نام لسٹ میں اس نام کو دیکھنا ہے سنگل بریکٹ کلوز کریں گے ملٹی پلائے اگین بریکٹ اوپن اب یہاں پر کیا چیز چیک کرنی ہے کانٹیٹی تو ملٹی پلائے بریکٹ اوپن کے بعد اب جو کانٹیٹی پرچیس کا کولم آ رہا ہے انٹائر اس کو سیلیک کریں گے یہ فارمولا پورا ادل لگے گا ٹھیک ہے جی اب اور کانٹیٹی رینج دیکھنی تھی تو ہم نے جو کانٹیٹی کولم ہے وہ سیلیک کیا ہے اگر آپ کو اماؤنڈ وغیرہ چاہیے توٹل تو آپ اماؤنڈ کولم سیلیک کریں گے ایف فور کر دیں گے اس کو بھی اب یہاں اس کا بریکٹ کلوز کر دیں گے اور یہاں سم پروڈک کلوز کریں گے بریکٹ ایکٹر ٹوٹل ہائی لائٹر پینج ففٹی پرچیس کیے کیونکہ ریپیٹ نہیں ہو رہے نام اگر میں یہاں سے کافی کر کے کسی اور نام کی جگہ ہائی لائٹر کو پیسٹ کر دوں گا ففٹی ففٹی اب انڈیڈ ہوگا ہے تو وہاں انڈیڈ آنا چاہیے لکھا وہ بلکل سیار ٹھیک ہے جی تو اس طرح ایڈ ہو کر آ جائے گا تو فیلالا ابھی کنٹرل زیٹ کر رہا ہوں میں انٹر اور نیچے اس کو ٹریک کریں گے ایپسلوٹ کے بعد تو ٹوٹل جو پرچیس کانٹیٹی تھی وہ سیم اسی طرح سم پروڈکٹ ڈبل بریکٹ اوپن آل ایس آف کانٹیٹی سیلیک کریں گے سیل کولم ایف فور برابر فس سیل بریکٹ کلوز ملٹیپلائے اگین بریکٹ اوپن اور سیلیک کریں گے اچھا پہلے میں نے یہاں پر کانٹیٹی سیلیک کر دی آل کولم سیلیکٹ ہوگا نیم ایف فور اس کے بعد اب جو ملٹیپلائے بریکٹ اوپن ہوں اس کے بعد کانٹیٹی آل سیلیکٹ ایف فور کر دیں گے ٹھیک ہے جی سیل کانٹیٹی کا کولم آل سیلیکٹ ایف فور ملٹیپلائے کے بعد تم نے سیلیکٹ کیا پھر یہاں پس کا بریکٹ اور پھر سم پرڈکٹ کا بریکٹ کلوز تو ٹوٹل سیلز کانٹیٹی آگئی ہماری ڈریک کر دیں گے اگر سم پرڈکٹ ڈبل بریکٹ اوپن اس دفعہ ہم سیلیکٹ کریں گے ریٹرن کا سیکشن ایف فور برابر اس سیل کے فرس نام جوا رہے اور پھر اس کو بریکٹ کلوز کریں گے ملٹیپلائے اگر اور ملٹیپلائے بریکٹ اوپن کے بعد ہم سیلیکٹ کانٹیٹی کولم آل سم پرڈک کلوز انٹر تو جو ٹوٹل ریٹرن ہے وہ آگ جگہ ہے انٹر ڈریک ایف فور نہیں کیا شاید ہم نا اس کولم کو بھی ایف فور کر دیں گے کانٹیٹی کو ڈریک ٹھیک ہے جی یہ ریٹرن کی ویلیو آ جائے گی ٹوٹل آپ کی سیلیکٹ کریں گے اس کو ہوں آلائن بیلنس کے لیے ایکوال سمپل فارمولا بھی لگا سکتے ہیں پرچیاز میں پھلٹ کر دیں ریٹرن مائنس کر دیں سیل ٹھیک ہے جی کانٹیٹی ہماری فیفٹی تھی ایٹیم سیل ہوئے ٹھائٹی تیری پھر فائف ریٹرن تو ٹھائٹی سیون امونٹ آگیا انٹر کے بار نیچے ڈریک کریں گے تو اس کا جو ٹوٹل ریکارڈ ہوگا اس کے اندر آپ کے پاس جو بیلنس آ رہا ہے وہ quantity آپ کو پتہ چل جائے گی ابھی اویلیبل کیا ہے یہ ساری calculation کے بعد ٹھیک ہے جی تو اس کو audit یا پھر inventory بغیرہ کو چیک کرنا ہے کہ کیا سیلز ہوئی ہے کتنی آپ نے purchase کری کیا return رہا ہے اس کا پھر اسے حساب اس کا calculate نکال سکتے ہیں اس طرح سے اب اس میں ایک اور کام ہو سکتا ہے کہ total sales کیا ہوئی ہے ہماری وہ ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے لیے ہم اس کو مرچ کر لیں گے یہاں سے اور اس column کو یہاں پر ہر product کی یعنی total sales کیا رہی ہے جس کے لیے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں some if some if bracket open range all column select sales f4 comma first name sell جس کے اندر نام لکھا ہوئے پھر comma some range all column amount f4 bracket کر دیں گے close formula ور میں یہاں دیکھیں یہ formula ہم نے لگا ہے ٹھیک ہے جی t5 یہاں میرے پاس first name کا sell address اور پاکی جو sales item تھے اس کا اور نام column اور پھر انڈ میں amount column select کر رہا ہے اب اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے minus some if جو return ہوا ہے ہمارے پاس all column name column f4 comma first name sell یہی والا جو return کے لیے minus میں لے رہے پھر comma all column amount تو return کے بعد minus ہونے کے بعد جو net sales بچے گی یعنی ہمارے پاس ہو جائے گی اس بھی f4 کر دیں گے absolute enter ٹھیک ہے یہ تک جبنہ 7200 ہمارے پاس sales ہی لیکن return ہو گئی five piece تو ہمارے پاس ابھی available amount جو ہونا چاہیے net amount جو بچے گا ہمارے پاس five thousand two hundred کا آئے گا یہ دیکھیں آگیا enter کے بعد نیچے track کریں تو total sales کے وجہ net sales ہوگی وہ یہاں پر ہمارے پاس آ رہی ہوگی اس کو ہم اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے میرے پاس ایریزر ہم نے 19 سیل کر رہے لیکن five واپس آ گئے اب اس کی ایریزر کے ریٹ کیا ہے 350 سیونٹین فیفٹی ٹھیک ہے جی تو ابھی دیکھیں یہاں پر available quantity بڑھا دی control rate کرتا ہوں میں پہلے ایک اتیسی پانچ واپس آئے 36 ہوئی amount بھی بڑھے گی اس کا تو اس طرح ایک دفعہ اپنے فارمولا لگا لیا اس کے بعد جو میں انٹریز ہوں گی sales کے لیے ریٹرنز کے لیے ایکسٹرا آپ select کر سکتا ہے رینج کو تاکہ بعد میں بھی آپ مزید کوئی repeated نام انٹری کر رہے ہیں تو یہاں آپ کے پاس net کے اندر سارے amount کا balance return purchase available اور net sales کیا ہونی چاہیے ابھی آپ کے پاس total available amount وہ سب آپ اس طرح سے inventory کی صورت میں چیک کر سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں خص سے ساری calculation کر کے جو steps میں نے بتائیں سمپل فارمول لوگو use کرتے ہوئے زیادہ card بھی نہیں بتائے ہم نے اور available country اگر quantity 50 ہے 25 یا پھر 10 سے کم آ رہی ہے تو low level ہمارے پاس color آ جائے اس کا تو یہاں سے آپ less than کر دیں اس کو less than کس کے 35 سے یعنی کم اگر quantity ہوگی تو available میں ہمارے پر color سے highlight ہو کر رہا ہے sell یہاں سے آ کے آپ اپنی setting کر سکتے ہیں right red وغیرہ یا جو بھی آپ کو color custom format وغیرہ سے جا کے دینے fill سے اپنے color set کر سکتے ہیں font اس کے جو ہے color white اور bold ہو کر آجے ok کر دیں تو اس طرح 35 سے جہاں کم entry ہوگی purchase available میں آپ کے پاس وہ color سے highlight ہو جائے گی automatic جو بھی آپ entry کرتے جا رہے ہوں گے یہاں پر اور اس کے بعد last maya sum لگا سکتے ہیں کہ total ہماری ہر پروڈکیش پروڈک کے بعد sales کتنا amount کی ہوئی ہے ہماری تو all sum لگا ہے column select and net sales کا bracket close تو total آپ کی یہ sales ہوئی ہے ٹھیک ہے جی all item purchase اور پھر اس کے بعد جو sale ہوا return کے بعد total sales آپ کی یہ amount بنے گا ٹھیک ہے جی format اگر آپ اپنے حساب سے اور colorful style دے سکتے ہیں فیلال اس ویڈیو میں اتنی اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی کیوریئر کمیٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور یہ ویڈیو چھلے گی تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اس ویڈیو کو بھی سوشل میڈیو کے پر بھی لازمی شیئر کریں جو فرز دیکھا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے تک کہ آنے والی نوٹفکیشن ان کو ملتی رہے نئے نئے ویڈیو کی اپنا خیار رکھیں نوا میں رکھیں ملتے ہیں نئے ویڈیو مجھے آپ سلام کو ہی چاہتے ہیں دی جائے اللہ حافظ